اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اسے محمد نبی جعفر جی سٹوڈنٹس ہمارا شپٹر نمبر 6 جاری ہے اور اس کا میں لیکچر نمبر 12 آپ کو دے رہا ہوں اور آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایلپس کے بارے میں اور پھر اس کی اسی طرح کچھ سٹینڈڈ فارمز کو لے کے چلوں گا کچھ اس میں سے بیسک باتیں دیکھیں گے ایلپس کیا ہے لاسٹ اگر آپ کو لیکچر یاد ہو تو اس میں میں نے کیا بتایا آپ کو کہ ایلپس جو ہے پیرابولا جو ہے وہ بسکلی ایک ایسی شیپ ہے جس میں پی ایف اور پی ایم یعنی کہ وہ فکس لائن اور فکس پوائنٹ کے درمیان اینی پوائنٹ کا جو ڈسٹنٹس ہے اس میں ایکوالز وان رہتا ہے تو یہ ایک ایسی شیپ ہے جس میں آپ کا دہ ڈسٹنٹس بیٹوین دہ ڈسٹنٹس بیٹوین پی ایکس وائنٹ فکس پوائنٹ فکس پوائنٹ یہ جو دسٹنٹس ہے فکس لائن کار دسٹنٹس ہے سوری پہلے میں فکس لائن کی بات کر دوں فکس فکس پوائنٹ is less than less than the distance between between P of xy and fixed line فکس پوائنٹ اور فکس لائن کی درمیان یہ دسٹنٹس یہ اس سے لیسر رہنا چاہیے یعنی کہ P f distance is less than P m distance تو یہاں سے جب آپ P f آور پی ایم کریں گے تو یہ بیسیکلی کیا آجائے گا less than 1 actually یہ چیز کیا بنتی ہے یہ distance کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ سے لیسر رہنا چاہیے اور یہاں سے پتا چلا کہ اس کی سینٹری سٹی 1 اور وہ less than 1 ہوگی سو ایک ایسی شیپ بنیں گی اب یہ شیپ کیسی بنیں گی جب وہ distance less than 1 آئے گا اس شیپ پہ بات کرتے ہیں وہ تمام points کا ایک سیٹ بنیں گا وہ students کیا بنیں گا یہ let's x y draw کر لیتا ہوں میں تو وہ جو شیپ ہے اس کے سامنے وہ کچھ let's اس type کی بن رہی ہے یہ آگیا اس کو یہ سے ایسے move کر دیتا ہوں نہیں کچھ اس type کی آپ کے سامنے شیپ بنے گی یہ آپ کی ہو جائے گی وہ fixed line fixed line جس fixed line کا نام ہے direct tricks ٹھیک ہو گیا ایک fixed line automatically اس سائٹ پہ بنے گی ڈی ٹی ٹی ڈی ٹی ٹی ٹھیک ہو گیا اس میں یہ آپ کا درمیان میں vertex بن گیا سوری یہ center بن گیا جو کہ اس میں 00 ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا focus 1 f1 اور یہ آپ کا focus 2 f2 یہ آپ vertex 1 اور یہ آپ vertex 2 ٹھیک ہے vertex 1 فرز کریں میں a 0 پہ لے رہا ہوں پھر یہ vertex 2 کیا جائے گا minus a 0 پہ focus 1 کو ہم c 1 0 لے لیتے اور ادھر کیا جائے گا c 2 0 بلکہ c اور ادھر minus c کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہو گیا پھر یہ آپ کے پاس پوائنٹ بن رہا ورٹیکس کو میں ادھر ستہ کے نام اس کے مطابق آجائیں a a ڈیش کر دیتا ہوں اور b ڈیش کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس بن رہا ہے 0 b اور یہ آجائے 0 minus b ٹھیک ہو گیا اب اس سے آگے موو کرتے ہوئے بیسی جو دیفنیشن آپ کو میں بتائی وہ دیفنیشن آپ کے اس دیسٹنس کو دیسکرائب کر رہی تھی کہ یہ والا جو آپ کا دیسٹنس ہے اس والے دیسٹنس سے کم رہنا چاہیے تو آپ دیکھ رہے پی ایف دیسٹنس دیفنیشن یہ کہتی ہے پی ایف دیسٹنس is لیس دن پی ایم دیسٹنس پی دیکھیں پی ایف کا جو دیسٹنس ہے وہ اس دیسٹنس سے آبیس لیس سر ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ڈیریکٹرکس آگئی اس میں جو ڈیریکٹرکس ہے ہمارے پاس x is equal to a over e ہے اور اس میں جو ڈیریکٹرکس ہے x is equal to minus a over e اس پہ depend کرتا ہے ایک value کے اوپر اس کے بعد اس میں بھی اس طرح focal chord بھی ہو سکتا ہے جس طرح میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ value آپ کی focus کی ہے یہ آپ کا vertex 1 ہے vertex 1 یہ آپ کا vertex 2 ہے vertex 2 یہ آپ کی dtx 1 1 اور یہ dtx 1 ہے 1 ہو گئی اس کے بعد یہ center ہوا اس کو کیا بولتے ہیں جہاں پہ یہ ellipse آپ کی x کو cut کرتے ہیں اس میں x کا پتہ کیسے چلتا ہے اس میں آپ کو بظاہر نظر آرہا ہے کہ یہ ellipse ہے وہ آپ x axis کے اوپر بن رہی ہے آگے جب میں table بناؤں گا اس میں equations پہ بات کروں گا کیسے پتہ چلتا ہے تو یہ آپ x axis کے اوپر بن رہی ہے اس میں یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں major axis major axis اور اس کو students ہم بولتے ہیں minor axis minor axis یعنی major axis کے points ہیں وہ plus minus a 0 or minor axis 0 plus minus b dtx آپ کے سامنے ہو گئی اب اس میں latest rectum کی بھی اگر میں بات کر لوں تو latest یعنی ایک آپ کا یہ focal cord یہ میں ملا دیتا ہوں اس سے تو اس کو ہم cord بولتے ہیں اگر ایسے ہی اس line کو یہاں سے پاس کر وا دوں سیدھا تو یہ جو بنے گا اس کو ہم focal cord کہیں گے اور اگر ایک line اس طرح سے پاس کروا دوں تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے latest rectum آ جائے گا جو میں نے ابھی پہلے اس میں بتایا آپ کو پہر بولا میں بھی تو یہ ایک ellipse میں بتائی ساری میں کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے ایک ellipse میں کون سے important factors ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے اب next lecture کے اندر میں آپ ساری یہ discussion کروں گا اس ellipse کو لے کے اس کے different factors کو کیسے find کیا جا سکتا ہے سو next lecture ہمارا جو ہے وہ standard types of ellipse and their factors کے اوپر ہوگا سو دونوں lectures connected ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اسی program میں دوبارہ ملکات ہوگی تب تک لیجادی اللہ حافظ السلام علیکم